سوچتے کھوجتے تجسس کرتے دوستو کیسے ہیں آپ دوستو ریشیا کے یوکرین پر حملے کو دو ہفتے ہو گئے ہیں اس جنگ کی فوٹیجز آ رہی ہیں اس جنگ میں پروپاگنڈا ہے اس جنگ میں دکھ کی کہانیاں ہیں بہادری کی داستانیں ہیں سب کچھ ہے لیکن اس جنگ میں اگر کوئی چیز نہیں ہے تو وہ ریشین ائر فورس نہیں ہے ریشین ائر فورس کے نہ ہونے کا سوال دوستو اتنا ہی بڑا ہے جیسے الیفنٹ انتاروم ایک کمرے میں ہاتھی ہو لیکن کسی کو نظر نہ آ رہا ہو یا وہ ہاتھی ہو ہی نہ صرف بات کی جا رہی ہو کہ کمرے میں الیفنٹ ہے اس طرح کی بات ہے کہ ریشین ائر فورس جو دنیا کی دوسری سب سے بڑی سب سے طاقتور ائر فورس ہیں یعنی دنیا کی دوسری موسٹ پاورفل آرمی کے پاس جو سب سے بڑی سب سے بڑا ہتھیار ہے سیکنڈ موسٹ پاورفل ائر فورس ہیں وہ اس جنگ میں دو ہفتوں سے نظر ہی نہیں آئی یہ وہ سوال ہے جو اس وقت پوری دنیا کے ملٹری ایکسپرٹس پوچھ رہے ہیں اس جنگ کو غور سے دیکھنے والے پوچھ رہے ہیں کہ کہاں ہے روس کی فضائی طاقت دوستو روس اتنی بڑی فوجی طاقت ہے کہ اس کے پاس پندرہ سو سے زیادہ فائٹر جیٹس ہیں لڑاکہ تیار ہیں جبکہ پانچ سو سے بھی اوپر اس کے پاس ہیلیکوپٹرز ہیں جنگی ہیلیکوپٹرز ہیں ڈرونز اور اس طرح کا چھوٹا ایکوپمنٹ ہزاروں کی تعداد پہ ہیں اگر ہم پچھلے صرف گیارہ سال ہی کو دوستو دیکھیں تو روسی ائر فورس میں صرف ان گیارہ سال میں چار سو چالیس فور فورٹی نئے لڑاکہ تیاریں شامل ہوئے ہیں چار سو سے اوپر تقریبا ہیلیکوپٹرز ان کے پاس آئے ہیں ڈرونز بھی بہت بڑی تعداد میں جدید آئے ہیں پھر ان کے پاس سخوئی ففٹی سیون کے سٹیلتھ ٹیکنالوجی کے فائٹر جیٹس ہیں وہ فائٹر جیٹس جو کسی ریڈار میں نہیں آتے وہ خاموشی سے جاتے ہیں حملہ کر کے واپس آ جائیں گے دنیا کا کوئی ریڈار ان کو پکڑ نہیں سکتا پھر اس کے پاس سٹیٹ آف دارٹ پریسیزن ویپنز ہیں جو پریسیزن کے ساتھ کبھی لیزر سے کبھی ریڈار سے بہترین مشانے پر ایکوریٹ فائر کرتے ہیں ڈم بمز فائر نہیں کرتے اس طرح کی ان کے پاس پاور ہے لیکن اس سب کے باوجود ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ پچھلے دو ہفتوں میں ریشین ائر فورس ڈم بم گرا رہی ہے یہ جو ہوتا ہے ڈم بم یہ اس طرح ہوتا ہے کہ اس کا کوئی پریسیزن کے ساتھ کہیں گرنا ضروری نہیں لیکن ریشیہ کے پاس تو ڈم بم سے بہت زیادہ صلاحیت ہے پھر ریشیہ یہ اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہا ہے یہ وہ سوال ہے جو آج اس جنگ کا سب سے بڑا سوال ہے دوستو ہم اس ویڈیو میں اسی سوال کا جواب تراش کرنے کی کوشش کریں گے اس میں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جب ریشیہ نے یوکرین پر حملہ کیا تو یہ مارڈن وار کے اصول کے بلکل مطابق کیا کہ اس نے اس کا ارلی وارننگ سسٹم تباہ کیا سب سے پہلے اس نے یہ تباہ کیا تاکہ اگر ریشیہ حملہ کرتا ہے تو یوکرین کے پاس کوئی ایسا سسٹم نہ ہو جو اسے پہلے سے بتا سکے کہ ریشن فائٹر جیٹس حملے کے لیے آ رہے ہیں پھر اس نے یہ کیا کہ ان کے رنویز یوکرین کے تباہ کیے پھر اس نے ان کے ائر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے وولی آف میزائل اور کروز فائر کیے بہت بڑی تعداد میں ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک میزائل اور کروز آئے اور انہوں نے اس کا ڈیفنس سسٹم تباہ کیا یہ سب ریشیہ نے بہت کامیابی سے پہلے دن کیا اسی دن یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک دن میں ہی ریشیہ جو یوکرین کا پہلا شہر ہے تیس کلومیٹر کے فاصلے پر ریشیہ کے بارڈر سے خارکیف وہاں پر قبضہ کر لے گا لیکن اس سارے حملے اس سارے اس کے باوجود اس وولی آف میزائلز اور کروز اور ایفنس سسٹم تباہ کرنے باوجود بھی اس شہر پر ابھی تک قبضہ نہیں ہو سکا تین اطراف سے ریشیہ کی فوج بھی یوکرین میں داخل ہو چکی ہے ایک ساٹھ کلومیٹر کا کافلہ بھی ہے جس کے اوپر ہم ابھی اور بات کریں گے لیکن اب ایک جگہ پر آکے ریشیہ کی فوج سٹک ہو گئی ہے اس سے آگے نہیں بھڑ پا رہی دلدل میں مختلف اس کے کافلے پھسے ہوئے ہیں ایسا کیوں ہے؟ دوستو ایسا ایک بہت بڑی میلٹری مسٹک کی وجہ سے ہے جو ریشیہ نے بہرحال کی ہے وہ ہے دوستو کسی بھی جنگ میں سب سے بڑا ہتھیار جو ہوتا ہے ایک فوج کے پاس حملہ آور فوج کے پاس خاص طور پر وہ ایلیمنٹ آف سرپرائز ہوتا ہے وہ اس لیے کہ اگر آپ سرپرائز میں دشمن کو جا لیں کہ وہ یہ نہ ایکسپیکٹ کر رہا ہو کہ اس وقت اس جگہ اس طرح سے حملہ ہوگا تو آپ بہت بڑا سٹیٹجک گین کر لیتے ہیں ہم بہت بڑا ایڈوانٹیج حاصل کر لیتے ہیں مثال کے طور پر جب اسرائیل نے مصر پر حملہ کیا تھا تو وہ ٹوٹل ایلیمنٹ آف سرپرائز تھا اس کے بہترین مثال تھی کیونکہ صرف ایک حملے میں اس نے مصر کی ساری فضائیہ تباہ کر دی تھی پھر دیگر ملکوں میں اردن اور شام میں بھی اس نے اسی کو کافیت تک دور آیا لیکن مصر کے ساتھ جو اس نے کیا پھر مصر کی فضائیہ اسرائیل کے مقابلے میں کھڑی ہی نہیں ہو سکی پوری جنگ میں اور وہ سارے عرب ملک چھے دن میں وہ جنگ ہار کر بیٹھ گئے تو یہ جسٹ اس ایک کامیاب سٹرائک کی وجہ سے جس کو ایلیمنٹ آف سرپرائز ہم کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہوا یہاں یوکرین پر حملے سے پہلے رشیہ نے یہ ایلیمنٹ آف سرپرائز بلکل ختم کر دیا کہ پہلے اس نے جنگی بشکیں شروع کی پھر بہت دیر تک ہاؤ ہو کرتا رہا ساری دنیا کو پتہ لگ گیا تھا کہ اب یہ حملہ ہونے والا ہے سو یوکرین نے اس کے لیے پوری تیاری کر لی تو رشیہ کے حملے سے پہلے جو یوکرین نے تیاری کی وہ یہ کیا کہ اس نے اپنا ائر ڈیفینس سسٹم جو تھا وہ جو پہلے فکسڈ تھا اس کے جگہ اس نے بگ سسٹم کو جو موبائل ڈیفینس سسٹم ہے ائر ڈیفینس سسٹم اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا اب ائر ڈیفینس اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب آپ کے اوپر دشمن حملہ آور ہو تو اس کے ہیلی کافٹر اس کے جہاز اس کے ڈرونز کو ڈیٹیکٹ کر کے تو یہ ائر ڈیفینس سسٹم ان کو سٹائک کرتا ہے میزائل سے ہٹ کرتا ہے اور ان کو گرا دیتا ہے تو یوکرین نے یہ کیا کہ اس نے اپنا سسٹم جو تھا بگ سسٹم اس کو استعمال کرنا شروع کیا ان کو پورے ملک میں اس نے پھیلا دیا اس طرح کہ یہ جو سسٹم ہے یہ میڈ رینج سرفیس ٹو ائر میزائل فائر کرتا ہے اور دشمن کے تیاروں کو ہیلی کافٹرز کو اور جہازوں کو نشانہ بناتا ہے یہ یوکرین کا جو سسٹم ہے یہ چونکہ گاڑیوں پر ہیں گاڑی پر ہی ریڈار ہے گاڑی پر ہی میزائل ہیں تو ان کو نشانہ بنانا رشیا کے لیے آسان نہیں ہے کیونکہ یہ ایک جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں ریڈار سے رشیا کے جہازوں کو ہیلی کافٹرز کو ڈرون کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں ان کو نشانہ بناتے ہیں اور پھر اپنی جگہ یہ بک سسٹم جو ہے چینج کر لیتا ہے گاڑیوں پر ہے تو کہیں اور چلا جاتا ہے تو رشیا ان کو لوکیٹ بھی پھر نہیں کر پاتا تو یہ انہوں نے سب سے اہم کام یہ کیا پھر اس کو بکھیر دیا اس میں یہ کیا انہوں نے کہ جو اپنے فائٹرز جیٹس تھے لڑاکہ تیارے تھے اور اس طرح کے ساری انسٹالیشن تھی اس میں سب سے میکسیمم چیزوں کو جتنا دور دور بکھیر سکتے تھے چھپا سکتے تھے انہوں نے چھپا دیا کیونکہ رشیا ایلیمنٹ آف سرپرائز مس کر چکا تھا یوکرین کے پاس تیاری کا پورا موقع تھا دوسرا جو تیاری کے یوکرین نے وہ یہ تھا کہ یوکرین کو امریکہ سے برطانیہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی سے جو ان کے اتحادی ہیں نیٹو وغیرہ وہاں سے بہت بڑی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں سٹنگر میزائل مل گئے یہ سٹنگر میزائل دوستو شولڈر پر رکھ کر فائر کیے جاتے ہیں یہ ان کو لیٹویا اور لیتوینیا سے پولینڈ کے راستے ان کو ٹرانسفر کیے گئے تو اب ان کے پاس یہ بہت بڑی تعداد میں ہیں یہ اتنا ایسا اہم اور اتنا طاقتور ہتھیار ہے کہ آپ کو یاد ہوگا اسی کی دہائی میں افغان مجاہدین کو جو کہ گوریلا فائٹنز تھے امریکہ نے ان کو بھی دیئے تھے اور اتفاق سے روسیوں کے خلاف ہی دیئے تھے تو انہوں نے مجاہدین نے جو کہ ٹرینڈ آرمی نہیں تھی پروفیشنل فوج نہیں تھی انہی انہی لوگوں نے گوریلا فائٹنز نے افغانوں نے تین سو کے قریب ہیلی کوپٹر اور سو سے اوپر جیٹس روسیوں کے گرا دیئے تھے ان سٹنگر میزائل سے تو اب یہ ہزاروں کی تعداد میں جو سٹنگر ہیں روس نے چونکہ دیر کر دی تو اتنی دیر میں یوکرین کے پاس ہزاروں کی تعداد میں سٹنگر میزائل پہنچ چکے ہیں شولڈر پہ رکھے فائر کرنے والے اور یہ اب کن کے پاس ہے؟ گوریلا فائٹنز کے پاس نہیں یوکرین کی پروفیشنل ٹرینڈ آرمی کے پاس تو ظاہر ہے یہ ریشن ائر فورس کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے ریشن ائر فورس ان کا مقابلہ کرنا اتنا ہسان نہیں ہے کیونکہ جو ریشن ائر کرافٹس ہیں ریشن فائٹر جیٹس ہیں ہیلیکوپٹرز ہیں ان کو ریڈار سے بچنے کے لیے مسلسل نیچی پرواز کرنا پڑتی ہے جو وہ نیچی پرواز کرتے ہیں تو سٹنگر کے بہترین نشانہ ہے کہ وہ نیچی پرواز کریں اور سٹنگر اس کا نشانہ لے کے فائر کر کے ان کو گرا دیا جائے ہیلیکوپٹر اس میں سب سے زیادہ آسانی سے گرتے ہیں یہ آپ فوٹیج بھی دیکھیں یہ یوکرین سے جاری ہوئی ہے جس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ شورٹ رینج میزائل ہے یا شاید میڈیم رینج کیونکہ میڈیم رینج جو ہے یہ تقریباً ساڑھے تین کلومیٹر تین ہزار پانچ سو میٹر تک ہوتی ہے تو اس فوٹیج میں بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ روسی تیارہ گیرا ہے یہ ویڈیو گیم کے فوٹیج نہیں ہے اور اس کو بہت اور سے دیکھنے کے بعد ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کیونکہ اس وقت پروپاگنڈا ویڈیوز بہت سی چل رہی ہیں تو ہم نے یہ میک شور کیا ہے کہ آپ کو وہ ویڈیوز دکھائیں جن کے اوپر ٹھیک ہونے کا زیادہ گمان ہے کہ یہ ٹھیک ہوں گی کیونکہ بہت سی جو پھر رہی ہیں ویڈیوز شیئر ہو رہی ہیں گیمز کی کچھ پرانے ویڈیوز کچھ فیک ویڈیوز کچھ فیبریکٹن ویڈیوز وہ میں آپ کو نہیں دکھا رہا تو یہ سٹنگر میزائل جو ان کو ملے یہ بھی اس روس کی غلطی سے ملے کہ انہوں نے ایلیمنٹ آف سرپرائز مس کیا تھا تو ان کے بعد وقت آیا اپنی فوج میں یہ چیزیں تقسیم کرنے کا دوستو اگر آپ کو لگے کہ یوکرین نے رشیہ کے جو جہاز گرانے والی ہم بات کر رہے ہیں یہ مشکل ہے کیونکہ رشیہ دنیا کی سیکنڈ موسٹ باورفول ائر فورس ہے تو میں آپ کو یاد دلاؤں کہ نائنٹی نائنٹی ون میں جب دنیا کے نمبر ون ائر فورس امریکہ جو ہے اس نے عرب ممالک اس کے باوجود پانچ ہفتوں میں عراق کے ائر فینس سسٹم نے امریکہ کے تقریباً چالیس اور اس سے کچھ اوپر تیارے گرا دیئے تھے سو یوکرین اگر یہ کر رہا ہے اور امریکہ اور نیٹو اور اپنے مغربی اتحادیوں کی مدد سے یہ کر رہا ہے اور ٹرین فارج کے ساتھ کر رہا ہے تو اس میں زیادہ اچمبے کی بات نہیں ہونی چاہیے یہ واقعی رشیہ کی فضائیہ کے لیے ائر فورس کے لیے خطرہ ہے کہ یوکرین کے پاس ایڈ فینس سسٹم موبائل ایڈ فینس سسٹم بہت اچھا آ چکا ہے سو دوستو دو ہفتوں کے بعد اب اس جنگ کو ہم دیکھیں کہاں ہے تو آپ دیکھیں کہ تین اطراف سے روس کی فوج بڑے آرام سے یوکرین کے اندر تو داخل ہو گئی ہے کیو کی طرف بڑھنے کی کوششیں بھی کر رہی ہیں لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے رفتار بھی کم ہو رہی ہے بلکہ بہت سی جگہوں پر اس کی فوج رک چکی ہے اور مشہور زمانہ یہ تقریباً ساٹھ کلومیٹر کا لمبا جو کافلہ ہے یہ رکا ہوا ہے یہ آگے نہیں بڑھ رہا دلدل میں پھنس گیا ہے دراصل جب فوج آگے بڑھتی ہے تو اسے موڈرن وار میں اس کو فضائیہ کی ائر فورس کی مسلسل سپورٹ چاہیے ائر فورس آگے سے کلیرنس کرتی جاتی ہے اور اس کے بعد نیچے سے زمینی فورس آگے بڑھتی جاتی ہے یہ بہترین وقت ہے بہت زیادہ ضرورت ہے ریشین آرمی کو اپنی ائر فورس کی لیکن ان کی ائر فورس نہیں آ رہی اسی لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ سوال میڈیا پر ٹینی سکرینز پر اخبارات میں میگزینز میں سوشل میڈیا میں بار بار اٹھایا جا رہا ہے کہ کہاں ہے ریشیہ کی ائر فورس وہ سٹیٹ آف د آرٹ ائر فورس سیکنڈ موسٹ پاورفول ائر فورس کہاں ہیں دوستو اس کا جواب یہ ہے چار اس کے جواب ہیں کہ کہاں ہیں پہلا جواب تو یہ ہے کہ ریشیہ نے چونکہ ایلیمنٹ آف سرپرائز بس کیا اور یوکرین تیار ہو گیا اور ایک ابھی آپ دیکھیں کہ یوکرین کے پاس یوکرین کے ہاتھوں تباہ ہوا ریشیہ کا پہترین فائٹر جیٹ سیو تھرٹی فور اس کا ملبعہ بھی یہ دیکھ لیں دنیا کے سامنے شیئر ہو رہا ہے جس کا مطلب ہے کہ ایک تھرٹی فور تو انہوں نے لازمی کرایا ہے جبکہ وہ تو دعویٰ چالیس کا کر رہے ہیں تو ریشیہ کے چونکہ تیاریں گرنا شروع ہو گئے ہیں تو انہوں نے فیلال اپنے سٹیٹ آف د آرٹ بہترین تیاروں کو بچا لیا ہے بچایا اس لیے ہے کہ اب ریشیہ یہ جان چکا ہے کہ جنگ ابھی لمبی جلے گی تو کیوں نہ ابھی جنگ انہیں ہتھیاروں سے لڑی جائے جو پرانے ہتھیار ہیں اس سے پہلے بھی ریشیہ نے 2008 میں جب جورجیا پر حملہ کیا اور اس کے کچھ علاقوں کو یہ اسی طرح جیسے ڈانٹر لہانس کو اس نے یوکرین کے علاقوں کو اپنے اندر شامل کیا اس وقت بھی جورجیا کے کچھ علاقوں کو اپنے اندر شامل کرنا تھا تو وہ جنگ میں بھی اس نے اپنے ان سٹیٹ آف د آرٹ اور انتہائی موڈرن تیاروں کو استعمال نہیں کیا تھا پرانے ہتھیاروں سے یہ جنگ لڑی تھی سو اب پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے انہیں ہتھیاروں کی مدد سے یہ جنگ بھی جیتنے اور لڑنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اس کے تیارے سٹیٹ آف د آرٹ اور فیفت جنریشن کے جو وارفیر کے ہتھیار ہیں ان کو اس لیے بچایا جائے تاکہ اگر کل کو جنگ میں کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ یوکرین کے پاس بھی بہترین ہتھیار مغربی دنیا سے آ جاتے ہیں یا اس کے مقابلے میں کوئی بڑی طاقت آ جاتی ہے جس کا چانس کم ہے لیکن اگر آ جاتی ہے تو رشیہ کے پاس اس طرح کے اپنے بہترین ہتھیار اور پرسیجن کے ساتھ اٹیک کرنے والے تمام اسلحہ اور جیٹس اور باقی سسٹم موجود ہو یہ تو ہوگی پہلی بہت اہم وجہ دوسری ایک بہت اہم وجہ دوستو ایک خفیہ ایک سیکرٹ بھی ہو سکتا ہے کہ رشیہ کے پاس اتنی تعداد میں پریسیجن ویپنز ہوں ہی نہ جتنی تعداد میں وہ بتا رہا ہے اسی لیے وہ اپنے پرانے ہتھیاروں کو استعمال کر رہا ہے اور ائر فورس کو اس لیے استعمال نہیں کر رہا کہ اگر وہ ففت جنریشن کے تیارے استعمال کرتا ہے یا سیو تھرٹی فور تھرٹی فائیو کو استعمال کرتا ہے تو اس کو ان کے ساتھ وہ ویپنز بھی استعمال کرنا پڑیں گے جن کو وہ فیلال بچانا چاہتا ہے اور وہ کم تعداد میں ہیں کیونکہ اگر زیادہ تعداد میں ہوتے تو اس کا سب سے زیادہ امکان کوئی امکان یہ ہے کہ وہ پہلے ہی حلے میں ان کو استعمال کر کے اور یوکرین پر اپنے ملٹری ابجیکٹیو زیادہ سے زیادہ حاصل کر لیتا اور اتنا وقت ضائع نہ کرتا کیونکہ فوجی حملے میں ملٹری وار میں وقت دنیا کی سب سے اہم چیز ہوتی ہے ہتھیاروں سے بھی زیادہ اہم کیونکہ جتنی جلدی آپ اپنے ٹارگٹ پر پہنچ جائیں گے اتنا جلدی آپ دشمن کو چاروں شانے چت کر کے ہاتھ پوم باندھ کے بٹھا دیں گے اور پھر آپ کی مرضی آپ کی شرائط کے اوپر فیصلے ہوں گے تو یہ غلطی کرنا کہ آپ اتنی دیر سے اپنے بہترین ہتھیار استعمال نہیں کر رہے ہیں یہ سمجھ سے باہر بات ہے جو دوسری اہم وجہ اس کے بارے میں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس یہ ہتھیار ہیں ہی کم جو ان تیاروں میں استعمال ہوتے ہیں لہذا وہ تیارے ہی استعمال نہیں کر رہا تیسری وجہ دوستو جو کہ لوجیکلی سمجھ آتی ہے اور ہیومن اینگل بھی اس کا ہے وہ یہ ہے کہ یوکرین کو چونکہ رشیہ اپنا حصہ بنانا چاہتا ہے اپنے اندر شامل کرنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ تاریخی طور پر یوکرینین جو ہیں یہ ہمارے لوگ ہیں روسی ہی ہیں تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ اپنے بہترین ہتھیار موسٹ پاورفل ویپنز استعمال کر کے یوکرین کے شہروں کو بھی اسی طرح تباہ کر دے اسی طرح بربادی کی تصویر بنا دے جیسے شام میں یمن میں لیبیا میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہاں انٹرنیشنل پاورز نے یا ریجنل پاورز نے سپورٹ کر کے ان شہروں کو ملیہ میٹ ملوے کے ڈھیر بنا دیا ہے تو ظاہر ہے وہاں کے شہری وہاں کے لوگ اس ملک سے اس پاورز سے محبت تو نہیں کرتے جو ان کو اس حال تک پہنچائے لہٰذا کوئی امکان یہ ہے کہ پیوٹرن چونکہ انہیں اپنے اندر شامل کرنا چاہتے ہیں لہٰذا وہ جنگ ختم ہونے تک اور انتہائی ضرورت سے پہلے ایسے طاقتور ہتھیار استعمال نہیں کرنا چاہ رہے جس سے یوکرین میں بھی اس طرح کا تاثر جائے اس طرح کی تصویریں آئیں اور لوگ دیکھیں کہ ان کے شہر ان کے بازار ان کے گھر ان کے سکولز ان کے ہسپٹل تباہ کر دیئے گئے ہیں دیواریں انگرادی گئیں ہر طرف ایک تباہی بربادی کا سامان ہے وہ یہ تصویریں اور یہ لیگسی یوکرین میں وہاں وہاں نہیں چھوڑنا چاہتا جن علاقوں کو جن جگہوں کو وہ اپنے اندر شامل کرنا چاہتا ہے اسی لیے وہ اپنے بہترین بڑے اتھیاروں کو حالانکہ اس کے پاس فادر آف آل بومز بھی ہے مدر آف آل بومز تو امریکہ کے پاس ہے تو اس نے فادر آف آل بومز بنایا ہے اور اس کو یہ استعمال نہیں کر رہا تاکہ وہ شہریوں کو اس تاثر سے بچا سکے کہ وہ انہیں تباہ کرنے آیا مسلسل پیوٹن جو ہیں وہ یہ میسیج دے رہے ہیں کہ میں تمہیں بچانے آیا ہوں اور تم میرا حصہ ہو تمہیں اپنے اندر شامل کرنے آیا ہوں ابھی تک جو آپ یوکرین میں تصویریں دیکھتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ چند ایک بلڈنگز ہیں تھوڑی سی جنے ہیں زیادہ تباہی نہیں ہے زیادہ تر جو آر ٹی وی جو ریشن ٹی وی ہے وہ جو ویڈیوز اور فوٹیجز اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر اور اپنی سائٹ پر جاری کر رہا ہے وہ یہ دیکھیں اتنی ہیں کہ جس میں ملٹری ایکوپنٹ اور ملٹری انسٹالیشنز کے تباہ ہونے کی ہی منظر کشی کی گئی ہیں عام جگہوں کے تباہ ہونے کی اس میں تصویریں نہیں ہوتی ہیں تو یہ دوستو ہو گئیں تین وجوہات اب یہ تو ہو گئی وہ وجوہات جس میں کافی حد تک سپیکولیشن بھی ہے کیونکہ ہم میں سے کوئی موجود نہیں ہے کوئی صافی نہیں ہے وہاں جو جا کے بلکل ایک ایک چیز کو دیکھ سکے کہ ریشن فضائیہ کی ایکچول ریزن کیا ہے یہ وہ چیز ہے جو جنگ کو دیکھ کر صاف سمجھ آتی ہے دونوں کی پاور دے کر کہ یہ یہ وجوہات ہو سکتی ہیں اور یہ ملٹری ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں اور ریشن کا کنڈکٹ یہ باتیں ظاہر کر رہا ہے لیکن اب ہم ایک بات ایسی کرتے ہیں جو کہ سامنے ہیں آنکھوں کے سامنے چھپی ہوئی باتوں کو ایک دفعہ آپ سائٹ پہ کر دیں سامنے بات یہ ہے کہ ریشن فورس کو آگے بڑھنے کے لیے اپنی مدد کے لیے ریشن ائر فورس چاہیے اور ریشن فورس نہیں آ رہی تو ملٹری ٹرم میں اگر اس کو کہیں تو یہ بہت بڑی سٹیٹیجیکل مسٹیک ہے بہت بڑی غلطی ہے اتنی بڑی غلطی کہ یہ ریشن کو بہت مہنگی پڑ سکتی ہے اور پیوٹن اسی ایک غلطی کے وجہ سے یہ پوری جنگ ہار سکتے ہیں یہ غلطی آپ کو اگر یہ لگ رہا ہے کہ پیوٹن اتنا بڑا لیڈر اس کے پاس اتنی بڑی فورس وہ غلطی کیسے کر سکتا ہے دوستو ہم آپ کو بتائیں کہ دنیا کی تاریخ میں بہت سے جنرلز نے بہت سے سربراہان نے بہت بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں اتنی بڑی بڑی غلطیاں کہ ان کی پوری پوری امپائرز ان غلطیوں کے وجہ سے ختم ہو گئیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریشیہ یہ سوچ سمجھ کر رہا ہے وہ جانبوجھ کر اپنی فضائیہ کو اپنی ائر فورس کو میدان میں نہیں لارا نہ وہ اپنے جہازوں کے گرنے سے پریشان ہے نہ وہ یوکرین کے ڈیفنس سے پریشان ہے نہ ان کی تیاری سے پریشان ہے لیکن یہ بہرحال ایک سٹریٹیجک غلطی اس وقت ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے کہ وہ ایک سٹریٹیجکلی بہت مس کلکولیٹ بہت کر رہا ہے اور بڑی غلطی کر رہا ہے وہ دوستو مثال اب تاریخی میں آپ کو دوں تو آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے کہانی ضرور پڑی ہوگی بہت بڑا تاریخ کا جنرل جنرل ہینیبال تھا جو کہ کارتھیجین امپائر کا فوج لے کر روم کے دروازے پہ آ گیا اس نے روم کو گھیر لیا اور پورے روم کو روم اس کے قدموں میں تھا اس پر حملہ کر کے شہر پر روم کو ہمیشہ کے لیے ملیہ میٹ کر سکتا تھا کارتھیجین امپائر میڈیٹرینین سی کے نیچے ایک پوری ایک امپائر تھی اور اس کے اوپر رومان امپائر تھی تو دونوں اس وقت کی سپر پاور تھی وہاں کی اور ان میں مقابلہ رہتا تھا تو کارتھیجین امپائر بلکل اس جگہ پر پہنچ گئی کہ روم کو ہمیشہ کے لیے ختم کرتے لیکن جنرل ہینی بال نے روم کے باہر ڈیرر ڈالا اور پھر فوری اٹیک نہیں کیا کافی دیر ویٹ کیا ویٹ کیا ویٹ کیا یہاں تک کہ روم کو تیاری کا موقع مل گیا اور پھر اس کے بعد وہ تاریخی جنگ ہوئی جس میں کہ ہینی بال کو شکست ہوئی پھر وہ بھاگتا پھیرا اور آخر کار ایک جگہ اسے جا کر خود زہر پینا پڑا جب اسے رومان فوج پکڑنے آ گئی تھی اور اس نے جان دے دی اور کارتھیجین امپائر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی آج اس کی کہانیاں ہیں جبکہ اس کے بعد صدیوں تک رومان امپائر قائم رہی اسی طرح کی غلطی دوستو نپولین نے بھی کی اس نے ریشیا پر اٹیک کر دیا اس وقت جب وہ بہت طاقتور تھا اور اس کا خیال تھا کہ ریشیا کو تو میں بڑے آرام سے ہڑپ کر لوں گا اتنا طاقتور یہ کہاں ہے وہ فرانس سے نکلا اور اوپر پولینڈ سے ہوتے ہوئے اس نے ریشیا پر حملہ کر دیا لیکن چونکہ یہ ال کیلکولیشن تھی یہ غلطی تھی پوری طرح تیاری نہیں کی تھی تو وہ جنگ بری طرح سے ہار گیا تیسری غلطی دوستو ابھی حال ہی میں ہٹلر سے ہوئی ہے جب وہ اس نے ریشیا پر حملے کے لیے قبضے کے لیے فوج بھیجی اور اس کی فوج ماسکو کے دروازے پر پہنچ گئی دوستو کلومیٹر کے فاصلے پر اور ماسکو اس حملے کے لیے بلکل تیار نہیں تھا لیکن ہٹلر نے ایک غلطی یہ کی کہ اس نے فوج کو اسی فوج کو موڑ کر یوکرین بھیج دیا حملے کے لیے اس کو فتح کرنے کے لیے وہاں سے اس کی فوج جب فاتح ہو کر واپس دوبارہ ماسکو کے دروازے پر پہنچنے لگی تو اب ماسکو رشیہ پوری تیاری کر چکا تھا اس کو وقت مل چکا تھا اور پھر ہٹلر کے ہاتھوں سے روس تو کیا آنا تھا پوری جتنا بھی علاقہ فتح گیا تھا وہ چھن گیا اپنا ملک بھی چھن گیا اور اپنی جان بھی چھن گئی تو یہ سٹریٹیجکلی بہت بڑے بڑے جنرلز لیڈرز ہسٹری میں جنگ میں غلطیاں کرتے رہے ہیں تو این ممکن ہے کہ جتنا کچھ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ تیاروں کی تباہی سے ڈرتا ہے وہ تیاریں بچانا چاہتا ہے وہ پرانے ہتھیار بچانا پرانے ہتھیار استعمال کرنا چاہتا ہے وہ یوکرین کو یہ میسیج دینا چاہتا ہے میں تمہارا دوست ہوں یہ سب نہ ہوں وہ واقعی سوچ سمجھ کر ابھی اپنی ائر فورس کو استعمال نہیں کر رہا لیکن ہمارے خیال میں یہ ایک سٹریٹیجکلی غلطی ہے کیونکہ اگر آپ جتنی جلدی دشمن کو تباہ کرنے کے صلاحیت رکھتے ہیں اتنی جلدی تباہ نہ کریں گے تو وہ اس کو پورا موقع ملے گا اور وہ آپ پر سٹرائک بیک کرے گا یہ اصول جو ہے ویسے پیوٹن کی اپنی سوچ کے بھی اخلاف ہے آپ نے ہمارے نوی لوگز میں دیکھا کہ پیوٹن خود کہتے ہیں کہ پہلی کوشش کریں کہ جنگ نہ ہو لیکن اگر لڑائی ہو جائے تو پہلا موقع آپ کا ہونا چاہیے تو پیوٹن نے اس بار اپنے ہی اس فارمولے پر اپنی ہی سٹریٹی پر اپنی ہی اس حکمت پر عمل نہیں کیا اس نے پہلا موقع تو مارا ہے لیکن اتنی زور سے نہیں مارا کہ دشمن گھر جائے اور نہ دنی طاقت سے مارا ہے جتنی اس میں طاقت ہے لگتا ہے کہ وہ اس نے ہلکا سا موقع مار کے اب غلطی سے انتظار کر رہا ہے کہ کب دشمن پریپیر ہو جائے اور وہ اپنا موقع تیار کرے اور پھر ایک مقابلہ ہو یہ ان لگ رہا ہے کہ یہ وہ ایک غلطی کر رہا ہے تو دوستو یہ وہ چاروں جوابات ہیں اس سوال کے کہ ریشین ائر فورس کہاں ہے اتنی دنیا کی طاقتور دوسری طاقتور ترین ائر فورس کہاں ہے یہ چاروں اس کے جواب ہیں پہلا یہ کہ ریشین ائر فورس اپنے فائٹر جیٹس کو بچانا چاہتی ہے کیونکہ یوکرین پریپیر ہو چکا ہے نمبر دو یہ کہ وہ اپنے پرانے ہتھیاروں کو پہلے استعمال کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ ہتھیار جو اس نے لوگوں کو بتایا ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ ہیں وہ اصل میں اس کے پاس اتنی بڑی تعداد میں ہیں نہیں نمبر تھری یہ کہ وہ یوکرینین کو میسیج دینا چاہتا ہے کہ وہ انہیں مارنے نہیں تباہ کرنے نہیں آ رہا وہ انہیں اپنانے آ رہا ہے اور چوتھی وجہ دوستو اس کی ایک بہت بڑی ملٹری غلطی ایک مسٹیک جو ہمارے خیال میں ہے کہ وہ دیر کر رہا ہے ایک ایسی غلطی جو اسے بہت بھاری پڑ سکتی ہے اور تاریخ سے امنے ایسی غلطیوں کی مثالیں بھی آپ کو دی ہیں جو بڑے بڑے طاقتور اور جہاندیدہ لوگوں نے کی ہیں تو دوستو یہ مغربی دنیا کی جنگ ہے مسلم دنیا نے آپس میں کس طرح جنگ لڑی ہے اور ابھی بھی لڑ رہے ہیں وہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے ہماری یہ بھی لوگ نہیں دیکھے کہ افغانوں نے بیس سال امریکہ سے کیسے لڑا ہے وہی اب زورتکی